ناظرین آپ نے دیکھا کہ پروگرام کی ابتدائی ہم نے آج مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے کی ہے تقریباً ایک سال ہونے کو آجی کل پورا ایک سال ہو جائے گا آج تین اگست ہے گزشتہ سال پانچ اگست کو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا تھا اور ریاستی دہشتگردی کا بدترین مظاہرہ پچھلے ایک سال سے مقبوضہ کشمیر میں جاری ہے اور آٹھ ملین کی آبادی ہے جو کہ عملن اس وقت جیل کی صورت اختیار کی ہوئی ہے اور یہاں پہ بے پناہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے بھارتی فوج بھارتی سکورٹی فورسز کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب مقبوضہ وادی سے کسی نوجوان کا لاشا نہ گرے خون نہ بہے کوئی شہید نہ ہو اور خواتین کی اسمہ دری کی جا رہی ہے اور بچوں کو بڑھوں کو کسی کو خیال نہیں رکھا جا رہا اور خاص طور پر تمام تر انسانی آزادیاں بنیادی انسانی حقوق مذہبی آزادیاں تمام کی تمام سلب ہیں اور دنیا تو کرونا کے بعد لاکڈاؤن کے لفظ سے عاشنا ہوئی جبکہ مقبوضہ وادی کے آٹھ ملین لوگ جو ہیں وہ ایک سال سے لاکڈاؤن اور محاصرے میں محاصرے میں ہیں اور ظلم و بربریت کا شکار ہیں دیکھتے ہیں جناب عالمی ضمیر کب جاگتا ہے تمام انسانی آلمی انسانی تنظیمیں جو ہیں عالمی حقوق کی وہ مانتی تو ہیں تسلیم کرتی ہیں کہ وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے بنیادی انسانی حقوق کی اقلاف ورزی ہو رہی ہے دینسا ایڈ وائچ کی ریپورٹ بھی آ گئی اور یہاں تک کہ امریکہ کے اپنے ادارے جو ہیں وہ بھی صورتحال کو خطرناک قرار دے رہے ہیں لیکن انڈیا کے کانوں پر جہو تک نہیں رہی اور اس کی وجہ شاید یہ ہے تجارتی مفادات مالی مفادات سیاسی مفادات یہ سارے مفادات ہیں اور خاص طور پر او آئی سی جو کہ مسلم امہ کے ایک تنظیم ہے وہ بھی انتہائی غیر فعال ہے اور اس کا ضمیر تو اس قدر سویا ہوا ہے کہ اس کا نام لیتے ہوئے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے تو آج بھی وزیر خارجی شاہ محمد قریشی صاحب جی لائن آف کنٹرول پہ گئے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے انہوں نے کیا کہا جانے سے پہلے ذرا سن لیں ہم لائن آف کنٹرول پر جا رہے ہیں ازہار کشمیری کے بورڈر پر اور اظہار یک جہتی کے لیے جا رہے ہیں ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ان کے خاندانوں کے ساتھ جو آئے دن ہندوستان کی پلا جواز فائرنگ کا نشانہ بنتے ہیں اور نہتے ہوتے ہیں سیس فائز وائلیشنز ہوتی ہیں انہیں یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہیں پاکستان کی افواج آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اور دوسرا ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں ہندوستان کی سرکار کو کہ آپ جو مرضی فیصلے کر لیں پانچ اگست کشمیریوں نے آپ کے اقتماد کو مسترد کر دیا ہے کوئی اسے قبول نہیں کرے گا حق کے خود ارادیت کی جد و جہد جاری رہے گی تا وقت کے ان کو حق کے رائد ہی ان کا جو ان کا ہے اس کو قبول کر نہیں دیا جاتا اور کشمیر آزاد نہیں ہوتا اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ کشمیریہ نے جو تاریخی جد و جہد کی ہے جس نے ان کی ماں و بینوں نے قربانیاں دی ہیں عزت پامال ہوئی ہیں اور لاشیں اٹھا رہے ہیں بزرگوں کے بچوں کے بوڑوں کے ان کی آنکھیں جو ہے ان کو انہوں نے پیلٹ گانز کے ذریعے ملوہ ان کی بنائی ختم کی ہے اور گروں کے نور اور چراک جو ہے ان کو بجایا گیا ہے بلیڈ ارنرز جو ہے ان کا بھی کوئی خیال نہیں کیا گیا تو ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں کشمیری جو ہے وہ سفر کٹ چکے ہیں لیکن اب وہ تنہا نہیں ہیں پاکستان ان کے ساتھ ہے بہت بڑی دنیا ان کے ساتھ ہے اور ہندوستان کو کشمیر کا حصہ ہے لدا کر لے چین نے جا کے ان کو ناکوچنے چبوائے ہیں اور گردن تے دبوچا ہوا ہے اور چینی جو ہے ان کے پنجے سے اب یہ